وَلِهَاذَا قُلْنَا لَوْ شَرَعَ فِي النَّفْلِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لَزِمَهُ بِالشُّرُوعِ وَارْتِكَابُ الْحَرَامِ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِلُزُومِ الْإِطْمَامِ فَإِنَّهُ لَوْ صَبَرَ حَتَّى حَلَّتِ الصَّلَاةُ بِالتِفَاعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا وَدُلُوكِهَا أَمْكَنَهُ الْإِطْمَامُ بِدُونِ ال یہ مولانا سوال مقدر کا جواب ہے مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ افعال شرعیہ میں نہیں آجائے تو یہ نہیں تقاضہ کرتی ہے اس فعل شرعی کے قبیخ لغیر ہی ہونے کا یعنی وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتا ہے اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوتا ہے غیر مشروع تو لہٰذا یہ نماز ان اوقات میں ذات کے اعتبار سے تو مشروع ہے لیکن وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوئی تو اس کو کہتے ہیں مکروح بھئی سمجھنے آیا بھئی مکروح ایک تو ہوا حرام لعائی نہیں اس کو ہم حرام کہتے ہیں ہم فقہ کے استعلاع میں اور یہ جو مشروع یہ جو حرام لغیری ہی ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں مکروح تحریمی جس کے نام سے آپ جس کو پہچانتے ہیں سمجھنے آیا یعنی ذات کے اعتبار سے یہ حرام نہیں ہے بلکہ کسی اور وجہ سے اس کے اندر کے آئی ہے غرمت آگئی ہے تو فقہ میں اس کو آپ مکروح تحریمی کے نام سے جانتے ہیں تو بھئی اب ایک سوال پیدا ہوا کہ اے احناف آپ کہتے ہو کہ اوقات مکروحہ میں نفل پڑتا ہے نماز پڑتا ہے تو یہ مکروح ہے حرام لغیری ہی ہے بھئی کیا ہے حرام لے جب یہ حرام لغیری ہی اور مسئلہ یہ ہے بھئی کہ نفل جب کوئی شروع کر دے تو وہ نفل اس پر کیا ہو جاتے ہیں واجب ہو جاتے ہیں لیکن ان اوقات میں جب کوئی نفل پڑتا ہے تو وہ اس وقت ایک حرام کا ارتکاب کر رہا ہے حرام لغیری ہی کا کس چیز کا ارتکاب کر رہا ہے جب ان اوقات میں نفل شروع کیے تو وہ نفل لازم نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اتمام نفل کے ساتھ ارتکاب حرام لازم ہے نفل پورا کرے گا تو کیا کر رہے گا ساتھ حرام کام کا ایک ارتکاب کر رہا ہے بھئی صورت سمجھ میں آئی یا نہیں بھئی حرام لغیری ہی کا لہٰذا ان اوقات میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی نفل شروع کر دے تو نفل اس پر لازم ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ نفل اس پر لازم نہیں ہونے چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ نفلوں کے اتمام حرام کے ساتھ کیا چیز لازم ہے ان کو پورا کرے گا تو کیا کرنا پڑے گا اس کو ایک حرام کا ارتکاب کرنا جب بھئی شروع کر دیئے آپ کہتے ہیں جیسے شروع کیا یہ نفل اس پر کیا ہو گئے لازم حالانکہ واجب اس پر نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اتمام نفل نفل کے پورا کرنے کے ساتھ کیا لازم ہے حرام کا ارتکاب ہے یا نہیں بھئی اس وقت میں جب ادا کر رہا ہے تو کیا لازم آئے گا ایک حرام فیل کا وہ ارتکاب کر رہا ہے تو لہٰذا اتمام لازم نہیں ہونا چاہیے سورت سمجھ میں آئی اور جب اتمام لازم نہیں تو بعد میں ان کی قضا بھی لازمہ نہیں ہونی چاہیے جب ان کو توڑ دے بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے احناف جواب دیتے ہیں کن نہیں بھئی جواب صاحب کتاب دے رہے ہیں کن نہیں بھئی نماز ان اوقات میں کوئی شروع کر دے تو بھی اتمام کے ساتھ ارتکاب حرام لازمہ یعنی یہ ضروری نہیں کہ نماز پورا کرنے کے ساتھ ساتھ حرام کا ارتکاب بھی ہو وہ کس طرح کہتے ہیں وہ یوں کہ نماز شروع کر دے اور شروع کرنے کے بعد کچھ دیر خاموش کھڑا رہے یہاں تک کہ وہ چند منٹ ہوتے ہیں وہ مقروح وقت کے وہ جب نکل جائے تو اس وقت کے نکلنے کے بعد آپ کیا کر دے نماز پوری کر لے تو دیکھو اتمام آیا اور اتمام کے ساتھ ارتکاب حرام بھی لازمہ نہیں آیا سورت سمجھ میں آگئے بھئی لہذا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ نفل شروع کر دیئے تو لازم ہو جائیں گے اس لئے کہ اتمام نفل کے ساتھ ارتکاب حرام لازمہ نہیں بخلاف سوہوں کے یوم النحر کے دن بھئی یا ایام تشریق میں اس لئے کہ وہاں ان دنوں میں روزہ رکھے گا تو اس کے اتمام کے ساتھ ارتکاب حرام لازم ہے روزہ پورا کرے گا تو کیا لازم ہوگا ارتکاب حرام اعراض ضیافت اللہ لازم آئے گا اللہ کی مہمان نوازی سے اعراض کرنا لازم آئے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی اور یہ اس سے جدہ ہو سکتا ہے کسی طرح کوئی ایسی صورت ہے کہ روزہ بھی پورا ہو جائے اسی دن میں اور ارتکاب حرام سے بھی ہم بچ جائیں ایسا روزہ تو شام تک کا نام ہے آدھے دن کا نام نہیں کچھ لمحوں کا نام نہیں بلکہ صبح سادق سے لے کر شام تک اور روزہ کے پورا کرنے کے ساتھ کیا لازم ہے ارتکاب حرام لازم ہے لہٰذا اب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے تو اس پر اس روزے کی قضا بھی واجب نفلی روزے نفلی نفل کی بات کر رہا ہوں صورت سمجھ میں آئی بھئی قضا واجب نہیں بھئی تو کہتے ہیں وَلِهَادَا قُلْنَا لَوْ شَرْعَ فِي النَّفْلِ وَيْفِي هَذِهِ الْاوقَاتِ اگر شروع ہوا کوئی نفلوں کے اندر ان عوقات میں لَزِمَهُ بِشْرُوعِ لازم ہو جائیں گی اس پر وہ نفل شروع ہونے کے ساتھ وَارْتِقَابُ الْحَرَامِ لَيْسَ بِلَازِم اور اس کے ساتھ ارتکاب حرام بھی لازم نہیں لِلُزُومِ الْإِطْمَامِ کس کے ساتھ اتمام کے لازم ہونے کے ساتھ ارتکاب حرام بھی لازم ہم نے کیا کہا اس کا پورا کرنا لازم ہے کیا کہا اور اس پورا کرنے کے ساتھ یہ جو ہم نے پورا کرنا لازم قرار دیا اس کے ساتھ ارتکاب حرام بھی لازم نہیں آئے گا فَإِنَّهُ لَوْ صَبْرَ اس لیے کہ اگر وہ صبر کرے ٹھہر جائے کچھ تے رکا رہے نماز کے اندر حَتَّا حَلَّتِ الصَّلَا تو یہاں تک کہ نماز جائز ہو جائے برتفاع شمسی سورج کے بلند ہو جانے کے ساتھ جبکہ اس نے نماز کس وقت شروع کی تھی دلو کے وقت شروع کی تھی تو پھر اس وقت تھوڑی دیر رک جائے تاکہ سورج چند نینٹوں میں بلند ہو جائے وَغُرُوْ بِحَا یا مولانا کچھ تیر انتظار کرے یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے جب اس نے کب شروع کی تھی قریب شروع کی تھی وَدُلُوْ کی یا مولانا نماز جائز ہو جائے کس کے ساتھ سورج کے ڈھلنے سے جبکہ اس نے کب شروع کی تھی این جبکہ آفتاب کہاں تھا نصف نہار پر تھا این دوپہر کے وقت امکنہ الاطمام تو ممکن ہے اس کے لئے پورا کرنا اگر صبر کرے کچھ تیر یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے یا سورج غروب ہو جائے یا سورج ڈھل جائے اور نماز جائز ہو جائے تو اب ممکن ہے اس کے لئے پورا کرنا بدون القرآہتی بغیر کسی قرآہت کے وَبِهِ فَارَقَ سَوْمَ يَوْمِ الْعِيدِ اور اس سے جو ہم نے یہ جو دلیل ذکر کی اس سے جدہ ہو گیا سَوْمَ يَوْمِ الْعِيدِ کونسا روزہ بھئے عید کے دن کا روزہ اس نماز سے جدہ ہو گیا یہ جو نماز مکروح وقت میں ہے اور وہ روزہ مکروح وقت میں ہے دونوں میں فرق آ گیا فَإِنَّهُ لَوْ شَرْعَ فِيهِ اس لئے کہ اگر اس روزے میں شروع ہو گیا لَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ بِحَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَّ اللَّهُ تَعَالَى لازم نہیں ہوگا اس پر طرفین کے ندیک لِآنَ الْإِطْمَامَ لَا يَنْفَقُوا عَنِ ارتِقَابِ الْحَرَامِ اس لئے کہ پورا کرنا جدہ نہیں ہو سکتا کس سے ارتِقابِ روزہ پورا کرے گا تو ارتِقابِ حرام بھی اس کے ساتھ کیا ہے لازم ہے اعراضن زیافت اللہ بھی اس کے ساتھ لازم ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی وَمِنْ حَاظَ النَّوْعِ وَطِيُ الْحَائِذِ اور اسی نوع سے ہے حائزہ کے ساتھ وطی بھی مسئلہ بھئی سمجھ میں آیا تو اوپر کیا مسئلہ ذکر ہوا اور اسی نوع سے ہے یعنی جس میں نہیں غیر کی وجہ سے آئی ہو اوپر بھئی نماز میں نہیں کس کی وجہ سے آئی تھی غیر کی وجہ سے وقت کی وجہ سے روزہ میں نہیں کس کی وجہ سے آئی تھی غیر اور وہ کس وجہ سے وہ یومن نہر کی وجہ سے اسی نوع سے ہے یعنی اس میں بھی نہیں غیر کی وجہ سے آئی ہے اوپر بھئی دراصل یوں کہیں یہ سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں سوال یہ کہ اے احناف آپ نے کیا کہا فیل حصی کے اندر اگر کیا آ جائے نہیں آ جائے تو وہ کس چیز کا تقاضہ کرتی ہے حرام لعینی ہی ہونے کا ذات کے اعتبار سے وہ جائز نہیں ہوتا ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ اپنا قانون کو توڑ رہے ہیں وطی دیکھو وطی وطی ایک فیعل حصی ہے اور اس فیل حصی سے نہیں آئی ہے کہ حیث کی حالت میں وطی کرنا جائز سمجھ میں آیا بھئی قرآن میں کیا اللہ فرماتے ہیں پیغمبر یا آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل ہوا آذن آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے پس آپ دور رہے پس تم لوگ دور رہو اپنی بیویوں سے فیل محیضی حیث کے اندر ولا تقربو ہننا اور ان کے قریب نہ جاؤ حتی آیت بھرنا یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں پاک ہو جائیں تو دیکھا تو قرآن میں نہیں آئی ہے بھئی اب وطی فیل حصی ہے اور فیل حصی سے نہیں آ جائے تو وہ کیا ہوگا حرام لعینی ہی لہذا حیث کی حالت میں وطی کو کیا ہونا چاہیے حرام لعینی ہی ہونا چاہیے لیکن اے احناف آپ کیا کہتے ہو یہ حرام لعینی ہی ہے جواب یہ مالانا وہی جواب ہم نے کہا تھا کہ فیل حصی کے اندر نہیں آ جائے تو وہ حرام لعینی ہی ہوگا بشرتے کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو دلیل نہ ہو اور یہاں پر اس کے خلاف کیا ہے دلیل قائم ہے دلیل کیا کہ یہاں پر اللہ خود علت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ وطی کے اندر حرمت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے یہاں وطی میں حرمت ہے گندگی کی وجہ سے کس کی وجہ سے گندگی کی وجہ سے بھئے حیض میں وہ عورت کو حیض آئے گا وہ کیا ہے گندگی ہے صورت سمجھ میں آگئے بھئے تو یہاں علت بیان کر دی دلیل قائم ہو گئے جس نے بتایا کہ یہ وطی ذات کے اعتبار سے کیا ہے ذات کے اعتبار سے حرام نہیں ہے بلکہ کس وجہ سے یہ حرام ہے غیر اور وہ غیر کیا ہے گندگی ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئے لہذا حیض کی حالت میں وطی یہ کیا ہوئی حرام لعینی ہی ہوئی یا حرام لغیری ہی ہوگئی حرام لغیری ہی ہوئی سورت سمجھ میں آئی سب کو ومن حاضن نوعی اور اسی نوع میں سے ہی ہے یعنی جس کی اندر نحی غیر کی وجہ سے آئی ہو اسی نوع میں سے ہے وط الحائضی وحائضہ کی حائضہ سے وطی کرنا حائضہ کی وطی فَإِنَّ النَّهِ عَنْ قِرْبَانِهَا بِعْتِبَارِ الْعَذَا اس لئے کہ نحی جو ہے عَنْ قِرْبَانِ قِرْبَانِ قَرِبَت قُرْبَت سمجھ میں آیا اس کی قربت سے جو نہیں آئی ہے یعنی اس سے قربت کرنے سے یعنی اس سے صحبت کرنے سے اس سے صحبت کرنے سے جو نہیں آئی ہے بِعْتِبَارِ الْعَذَا یہ کسے اعتبار سے ہے گندگی کے اعتبار سے ہے لِقَوْلِهِ تَعَالَى بَوَجَ اللَّهِ اس قول کے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيذِ اے پیغمبر یہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیث کے بارے میں قُلْ هُوَ اَذَن آپ فرما دیجئے کہ وہ تو گندگی ہے فَاتَذِلُ النِّسَا فِي الْمَحِيذِ فَاسْتُمْ لُوگ دُور رہو اپنی بیویوں سے حیث کے دنوں میں وَلَا تَحَذْمِ وَلَا تَقْرَبُو هُنَّا حَتَّى يَتْهُرْنَا اور ان کے قریب بھی قریب بنا جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں سورت سمجھ میں آگئی بھئے وَلِحَاذَا تو بھئے اب بتاؤ حیث کے اندر وطی کیا ہوئے جہ حرام لعینی ہوئی یا حرام لغیری ہوئی حرام لغیری ہوئی سمجھے ہیں یعنی ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوئی اچھا وَلِحَاذ جب ذات کے اعتبار سے مشروع ہوئی تو اسی وجہ سے اس پر احکام بھی مرتب ہوں گے کیا ہوں گے اگر کوئی شخص ہے اس کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے تو اس پر کیا ہوں گے احکام بھی مرتب ہوں گے وَلِحَاذَا يَتَرَتَّبُ الْأَحْكَامُ عَلَى حَاذَ الْوَطِ لہٰذا احکام بھی مرتب ہوں گے اس وطی پر فیضبط بھی احسان الْوَاطِ واطی ہونا چاہیے بھی وطی نہیں احسان الْواطِ وطی کرنے والا پس ثابت ہو جائے گا اس کے ساتھ وطی کرنے والے کا محسن ہونا بھی ثابت ہو جائے گا کیا ثابت ہو جائے گا بھئے آپ نے پڑھا ہے غیر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے اس کو کیا سزا دی جائے گی سو پوڑے اور اگر شادی شدہ کرتا ہے زنا تو اس کو سزا کیا دی جائے گی راجام سمجھ میں آیا تو جو محسن ہوگا یعنی شادی شدہ سمجھ میں آیا احسان جس کے لئے احسان کی صفت ثابت ہو جائے گی پاک دامن عفت ثابت ہو پاک دامنی عفت ثابت ہو گئی اس کے لئے یعنی شادی شدہ جو ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے رجم کریں گے اگر اس نے ذمہ کیا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ جو شخص ایک آزاد آنکھل بالغ مسلمان جب ایک پاک دامن عورت سے نکاح کر لے اور اس کے ساتھ وطی کر لے تو اس کا محسن ہونا ثابت ہو جاتا ہے کیا ثابت ہو جاتا ہے محسن ہونا ثابت ہو جاتا ہے ایک مرتبہ جب اس سے جمع کر لی اب یہ محسن بن گیا اب اس سے پہلے اگر وہ غلطی کرتا تو اس کی سزا پوڑے تھی لیکن اب اگر غلطی کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے رجم ہے تو احسان ثابت ہوئی اس کی پاک دامنی ثابت ہوئی یعنی شادی شدہ یوں کہیں شادی شدہ ہونا کب ثابت ہوتا ہے جب کیا کر لے جے ایک آزاد آقل بالغ مسلمان کس سے وطی کر لے جے پاک دامن اپنی پاک دامن بیوی سے وطی کر لے تو اس کے لیے جے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو اب سوال اب یاد رکھو یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو حید کی حالت نے وطی کی یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوئی اور یہ وطب کے اعتبار سے غیرے مشروع ہوئی تو اس پر احکام بھی مرتب ہوں گے اور ایک آدمی ہے اس نے نکاح کیا ایک عورت سے اور نکاح کے وقت وہ عورت کیا تھی حالت حید میں تھی اور اس نے اس کے بعد اس سے وطی کر لی حالت حید ہی کے اندر بھی اب اس حالت حید میں وطی کرنے سے بھی اس شخص کا کیا ہونا ثابت ہو جائے گا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا اب یہ محسن بن گیا اب یہ ذناگر کی غلطی کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو کیا کیا جائے گا راجم کیا جائے گا سمجھ میں آیا تو اس حالت حید میں وطی سے بھی اس پر بھی حکم مرتب ہوا اور خوابن کا محسن ہونا ثابت ہو گیا صورت سمجھ میں آئی وطی کرنے والے کا شادی شدہ ہونا یوں کر لے مانا یا آفیف و پاک دامن ہونا جو مدی ترمہ کر لیں ٹھیک ہے بھئی وطی کرنے والے اور حلال ہو جائے گی عورت پہلے خوابن کے لئے بھئی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اور آپ نے پڑھا کہ یہ عورت واپس اپنے پہلے خوابن کے پاس جانا چاہے تو کیا کرنا پڑے گا کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ اس کے ساتھ جمع بھی کرے پھر اس کے بعد طلاق دے تو اب یہ کیا ہے عیدت گزار کے پھر اپنے پہلے خوابن کے پاس یعنی ثانی خوابن کا جمع ضروری ہے اب ثانی خوابن جو تھا اس نے حیض میں جمع کیا نکاح کیا اور پھر کس حالت میں تھی حیض میں تھی اور اس نے اسی حالت میں جمع کیا اور پھر طلاق دے دی تو کہتے ہیں بھئی اس پر بھی کیا ہو جائے گا اس حالت میں بھی اس نے وطی کی لیکن یہ ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے اس پر حکم مرتب ہوا اب یہ خوابن چھوڑ بھی دیتا ہے صرف ایک ہی دفعہ وطی کیا حالت حیض میں تو بھی پہلے خوابن کیلئے یہ کیا ہو چکی ہے حلال ہو چکی ہے وَيَسْبُطُ بِهِ حُقْمُ الْمَحْرِ وَالْعِدَّتِ وَالْنَفْقَتِ اور اسی پر ثابت ہو جائے گا حکم مہر کا بھی عدت کا بھی اور نفط کا بھی بھئی اس حالت میں ایک شخص نے ایک عورت سے کیا کیا حیالت حیض میں وطی کر لی نکاح کیا اور نکاح کے بعد وہ کس حالت میں تھی حیض میں اور اس نے حیض میں کیا کر لی وطی کر لی مہر اس پر لازم ہو جائے گا حکم کیا ہوا مرتب ہو سورت سمجھ میں آئی بھئی اور آپ اس عورت کو صلاح دے دیٹا ہے بھئی اسی حال میں اب اس پر عدت بھی کیا ہو جائے گی لازم ہو جائے گی اسی طرح آپ عورت کا نفقہ بھی اس خامن کے ذمہ لازم ہو گیا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا سپرد کر دی سورت سمجھ میں آرہی ہے سب کو بھئی وَيَثْبُتُ بِهِ حُکْمُ الْمَحْرِ وَالْعِدَّتِ وَالْنَفْقَةِ اور ثابت ہو جائے گا اسے مہر کا اور عدت کا اور نفقے کا حکم بھی وَلَوْهِمْ تَنَعْتَانِتْ تَمْكِينِ لِعَجْلِ الصَّدَاقِ وَالْعِقَانَتْ نَاشِزَةً عِنْدَهُمَا فَلَا يَسْحِقُ النَّفْقَرْ یاد رکھو ایک مسئلہ ناشزہ کہتے ہیں نافرمان کو نافرمان اچھا یاد رکھو ایک عورت کا ایک شخص سے نکاح ہوا ہوئی نکاح کے بعد اب وہ شخص اس عورت کے پاس گیا لیکن عورت کیا کرتی ہے اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی کہ یہ پہلے میرا مہر حوالے کرو پھر میرے قریب آنا تو عورت کو یہ حق ہے کہ اس شخص کو کیا کر سکتی ہے روک سکتی ہے اور مہر کا مطالبہ پہلے کر سکتی ہے لیکن ایک مرتبہ عورت نے اس کو قربت کی اجازت دے دی اس نے اس کے ساتھ صحبت کر لی اس کے بعد اب عورت دوبارہ اس شخص کو روکنا چاہتی ہے کہ اب بھئی اس نے ایک دفعہ صحبت کر لی دوبارہ صحبت کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ نہیں بھئی پہلے میرا مہر حوالے کرو کہتے ہیں نہیں بھئی اب روکنے کا حق شریعت نے اس کو حق دیا ہے لیکن اس نے خود ہی اپنے حق کو پہلی مرتبہ میں کیا کر دیا ساقت کر دیا سورہ سمجھ میں آئی دوبارہ اب روکا اب روکے گی تو ناشزہ کہلائے گی نافرمان کہلائے گی اب خامن کے ذمہ اس کا نفقہ بھی نہیں ہوگا سورہ سمجھ میں آگئے اب یہی مسئلہ ایک شخص نے بیوی سے نکاح کیا اور اس وقت وہ حالت حیض میں تھی اور اسی میں اس نے وطی کی اور بیوی نے اس کو خدرت دے دی تو سوال کیا اب بھی اس کو روکنے کا حق حاصل ہے یا روکنے کا حق حاصل نہیں تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اب ایک دفعہ اس نے اجازت دے دی ہے چاہے حالت حیض میں اس نے جمع کیا لیکن اب دوبارہ اس کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہے اب دوبارہ اگر وہ صحبت چاہتا ہے اور بیوی اس کو اپنے اوپر خدرت نہیں دیتی اپنے قریب نہیں آنے دیتی تو بیوی کیا کہلائے گی ناشزہ کہلائے گی کیونکہ اس نے خود اپنے اس حق کو کیا کر دیا ساخت کر دیا صورت سمجھ میں آگئی لہذا اب وہ مہر کی وجہ سے اس کو آنے نہ دے یہ نہیں کر سکتی ہاں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک کر سکتی ہے سمجھ میں آیا کیونکہ وہ غطی کس میں ہے ہے اس کے اندر ہے بھئی ہے اس کے اندر تو لہذا دوبارہ بات وَلَوِمْتَنَعَتْ عَنِ تَمْكِينِ تَمْكِين کا مانا قدرت دینا قدرت دینا امتناعت کا مانا ہے باز رہنا رکنا اور اگر وہ رک گئی یا باز رہی عَنِ تَمْكِينِ کس سے اس خامن کو قدرت دینے سے اپنے اوپر لِعَجْلِ صَدَاقِ مہر کی وجہ سے صدق کس کو کہتے ہیں مہر مہر کی وجہ سے قَانَتْ نَاشِزَةً عِنْدَهُمَا تو وہ عورت ناشِزہ ہوگی نافرمان ہوگی صاحبین کی نزدیک فَلَاِيَسْتَحِقُ وَنَفْقَ تو لہٰذا وہ نفقے اور سکنا وغیرہ کی مستحق نہیں ہوگی لیکن ایک مسئلہ یاد رکھنا میں نے کیا پتلایا آپ کو مسئلہ کہ یہ حرام لِغَیْرِهِ کو ہم کیا کہتے ہیں ایک تو حرام لِعَیْنِ ہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں حرام اور حرام لِغَیْرِهِ کو ہم کیا کہتے ہیں مکروحِ تحریمی کہتے ہیں لہٰذا اس تقریر ہوئی جو اس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ یہ وطی ہے اس کی حالت میں اس کو کیا قرار دیا جائے مکروحِ تحریمی قرار دیا جائے اس کو حرام نہ قرار دیا جائے یہی نکلا نا مسئلہ کیونکہ یہ حرام لِعَیْنِ ہی ہے یا لِغَیْرِهِ جب یہ لِغَیْرِهِ ہی ہے اس کو کیا کہنا چاہیے مکروحِ تحریمی کہنا چاہیے لیکن یاد رکھو یہ وطی جو ہے یہ حرام ہے یہ مکروحِ تحریمی نہیں بلکہ حرام قرار دیا ہے اس کو ہمارے فقہانے بھی مولانا کیوں وجہ یہ بوجہ اجماعِ امت کے مولانا اجماع کیا ہے اس پر تمام فقہانے اس لیے ورنہ تو قیاد کا تقاضہ تو کیا تھا اس کو کیا ہونا چاہیے مکروحِ تحریمی لیکن یہاں پر اجماعِ امت کی وجہ سے اس کو کیا قرار دے دیا حرام قرار دیا سورت سمجھ میں آئی اور اسی طرح عامل کرتے ہوئے نص پر بھئی نص میں کیا ہے فلا تقربو ہننا تو ان کے قریب نہ جاؤ تو عامل کرتے ہوئے نص پر خلاف القیاد ہم نے اس کو کیا قرار دے دیا حرام قرار دیا مسئلہ یاد رہے گا بھئی اب یہ کہاں ایک اور سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں سوال یہ کہ بھئی یہ ایک فیلے حرام آپ نے بتلایا حیث کے اندر بطی کیا ہے فیلے حرام ہے اور حرام پر احکام مرتب کر رہے ہیں آپ حیث کے اندر بطی کیا ہے حرام اور اس پر آپ نے کیا احکام مرتب کیے یہ پانچ شے مسئلے آپ کے سامنے ذکر ہوئے کہ خوابن کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا عورت پہلے خوابن کے لئے حلال ہو جائے گی یہ تو آپ ایک حرام فیل پر کسی چیز کا طرح تو کر رہے ہیں احکام شرعیہ اور احکام شرعیہ تو نعمت ہے اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے سمجھ میں آیا تو اس نعمت کا ترتب حرام پر کیسے ہو سکتا یہ تو درست ہے مسئلہ اعتراض سمجھ میں آیا بھئی کہ یہ احکام مرتب ہو رہے ہیں حرام فیل پر اور احکام شرعیہ تو کیا ہے نعمت ہے اور نعمت کا ترتب کس پر ہو رہا ہے حرام پر حرام پر تو نعمت مرتب نہیں ہونی چاہیے تو جواب دے رہے ہیں بھئی نہیں فیل کے حرام ہونا احکام کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے بھئی دیکھئے وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام اور فیل کا حرام ہونا یہ منافی نہیں ہے احکام کے مرتب ہونے جیسے حائزہ کو طلاق دینا بھئی دیکھو حائزہ عورت کو طلاق دینا کیا ہے حرام ہے بھئی منع کیا گیا ہے بھئی کیا حائز ہے تو طلاق کیا ہو جائے گی واقع تو دیکھو ایک فیل حرام ہے لیکن اس پر شرعی حکم کیا ہوا مرتب ہو گیا اور قطلق والوضوء بالمیاہ المغصوبتی اور اسی میاہ جمع ہے ماء کی اور اسی طرح وضوء کرنا غصب کیے ہوئے پانی کے ساتھ بھئی آپ دیکھو ایک شخص نے دوسرے کا پانی غصب کر لیا چھین لیا اس سے مالا اب یہ پانی اس کے لئے استعمال کرنا حرام ہے لیکن اس پانی سے اگر وہ غزو کر لیتا ہے تو ہم کیا کہیں گے یہ فیل حرام ہے اس کا بھئی فیل کیا ہے لیکن اس پر حکم مرتب ہوگا اور اس کو طہارت حاصل ہو جائے گی اب اس سے نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے قرآن کو چھونا چاہے تو قرآن کو چھو سکتا اور اسی طرح شکار کرنا غصب شدہ کمان کے ساتھ قوث کہتے ہیں کمان کو بہت ایک شخص نے دوسرے کی کمان غصب کر لی چھین لی اب اس نے شکار کر یہ فیل حرام ہے کیونکہ کس کے ذریعے کر رہا ہے غصب شدہ کمان کے ذریعے لیکن اس پر حکم مرتب ہوگا اس کمان سے اگر اس نے کوئی جانور شکار کر لیا تو وہ جانور حلال ہو جائے گا اور یہ اس کا کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا دیکھا تو فیل حرام پر کیا مرتب ہوا شرع حکم مرتب ہوا معلوم ہوا کہ فیل شرع کا حرام پر مرتب ہونا فیل کے حرام ہونا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اس پر کیا مرتب ہو جائے حکم شرع مرتب ہو جائے بھئی سورة سمجھ میں آئی بھئی اسی طرح وزب ہے بسکین مغصوبت اسی نے کس نے زبا کیا غصب شدہ چھوری کے ساتھ تو بھی اب یہ فیل حرام ہے غصب شدہ چھوری کے ساتھ زبا کرنا لیکن جانور کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا اسی طرح نماز پڑھ نا بھئی کس کے اندر مغصوبہ زمین کے اندر اب کسی کی زمین ہتھیا لی یا کس نے غصب کر لیا اس میں نماز پڑھ زمین میں تو یہ کیا ہے فیل حرام ہے لیکن کیا ہوگا نماز ہو جائے گی اسی طرح جمعہ کی اذان کے وقت نظب اسے منع کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اگر اس کے کوئی بیگ کر لیتا ہے تو کیا بن جائے گا مالکہ بن جائے گا تو دیکھو حکم اس پر مرتب بل حکم علی حاضر تصارفات اس لئے کہ مرتب ہو جاتے ہیں ان تصارفات پر ماشتی مالی باوجود ان کے ان تصارفات کے مشتمل ہونے کس چیز پر اگرچہ سارے تصارفات حرمت پر مشتمل ہے لیکن اس کے باوجود کیا ہو جائے گا ان پر اخکام مرتب ہو جائیں گے وَبِعَتِبَارِ حاضر اللہ سے قُلْنَ فِي قَوْلِ تعالی اور اسی اصل کے اعتبار کرتے ہوئے کس اصل کا بھئی ہم نے کیا ذات ذکر کیا تھا کہ فیل شرعی کی اندر نہیں آجائے تو وہ کیا ہوگا حرام لغیر ہی ہوگا اس اصل کی نوع پر ہم کہتے ہیں فِي قَوْلِ تعالی اللہ کے اس قول میں وَلَا تَقْبَلُ لَهُم شَهَادَةً عَبَدًا بھئی دیکھو محدود فِي القذف ایک شخص جس نے دوسرے پر کیا کیا تو احمد لگائی ذنا کی اور وہ اس کو قاضی کے پاس لے گیا اب قاضی کے پاس وہ گواہ تو پیش نہیں کر سکا تو اب اس کو کیا جائے گا اسی کوڑے لگائے جائیں گے حد قذف لگائی جائے گی اور حد قذف کے والوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا تَقْبَلُ لَهُم شَهَادَةً عَبَدًا ان کی کبھی بھی شہادت قبول نہ کرو اور شہادت ہے ایک فعل شرعی شریعت میں خاص کوئی اداع ذکر کی ہیں شہادت کے لئے سمجھ میں آیا اور نہیں آجائے فعل شرعی میں یہ تقاضہ کیا کرتی ہے وہ ذات کے اعتبار سے مشروع وہ سب کے اعتبار سے غیر مشروع تو بھئی آپ یہ معلوم ہوا کہ یہ جو فاظق ہیں یا یہ جس نے تحمد لگائی تھی جس کے حد قذف جاری ہوئی یہ اہل شہادت ہے شہادت کا عمل ہے شہادت دینے کی اس میں صلاحیت ہے کیا ہے دیکھو نا قرآن میں منع کیا گیا ہے اور منع وہی ہو سکتی ہے جہاں صلاحیت ہو اگر شہادت دینے کی صلاحیت ہی نہیں ہے منع کرنے کیا مانا کیونکہ نہیں حاجز لازم آئے گی اندھا دیکھ ہی نہیں سکتا اور اس کو کہا جائے تو نہ دیکھ یہ تو اس طرح بن جائے گا اگر ان میں شہادت کی صلاحیت ہی معلوم وہ ان میں شہادت کی صلاحیت ہے وہ شہادت دینے کے احل ہیں لیکن پھر شریعت نے کیا کیا ہے ان سے شہادت ان کی قبول کرنے سے مانا فرما ہے معلوم وَلَا تَقْوَلْتُ لہٰذا یہ یاد رکھو یہ حد کا تطیمہ ہے یہ حد کا حصہ ہے ہمارے نظر اصی کوڑے بھی لگیں گے اور آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول ہے تو یہ لہٰذا آپ یہ فاسق دو محدود فیل قدف ہیں وہ کسی شخص کا نکاح تھا اس میں گواہ بن گئے اور کوئی گواہ نہیں یہ دونوں گواہ ہیں تو کیا نکاح منقد ہوگا یا نہیں کہتے نکاح منقد ہو جائے گا اس لئے کہ نکاح کے اندر گواہ وں کا ہونا ضروری ہے اور یہ دونوں اہل شہادت ہیں یا نہیں ہیں بھئی اہل شہادت ہیں البتہ ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی آج اس نکاح کو مسئل اگر قاضی کے پاس چلا گیا کہ بھئی ثابت کرو تم دونوں نے کیا کیا ہے نکاح کیا ہے یا نکاح ہے اب یہ دونوں گواہی دینے پہنچ گئے جو محدود فی القذف ہیں کہتے ہیں نہیں بھئی اب ان کی گواہی سنیں ادائے شہادت یہ نہیں کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل شہادت کی فاسق کس میں سے ہے اہل شہادت میں سے ہے صلاحیت ہے پس نکاح منقد ہو جائے گا فاسق کی شہادت سے لئے نہیں عن قبول شہادت بدون شہادت محال اس لئے کہ نہیں آئی ہے کس سے قبول نہیں کا آنا نہیں ہونا روک منع کرنا قبول شہادت سے بدون شہادت بغیر شہادت کے یہ کیا ہے محال ہے اور قبول نہیں کی جاتی ان کی شہادت بوجہ ادا کے اندر فساد کے کیونکہ ان کی ادا کے اندر کیا آگیا فساد آگیا سمجھ میں آیا کیونکہ یہ حد کا حصہ ہے اسے کوڑے بھی ہیں اور ساتھ ان کی شہادت بھی بھی قبول نہیں ہوگی لا لعادم شہادت افضلان اس وجہ سے نہیں کہ یہ سرے سے شہادت ہی ان کی نہیں شہادت تو ہے لیکن قبول نہیں کی جائے گی وَعَلَى حَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ اللَّعَانُ اور اسی وجہ سے ان پر لعان بھی واجب نہیں ہوتا لِعَنَّ ذَلِكَ عَدَا الشہادت اس لئے کہ لعان شہادت کا عدا کرنا ہے وَلَا عَدَ عَمَال فِسْكِ اور فِسْكِ کے ساتھ عَدَائِ شہادت نہیں ہو سکتی دیکھو بھئی لعان جاتے ہو خامن نے بیوی پر زنا کی تحمت لگا دی اب ضروری ہے کہ بیوی قاضی کے پاس چلے گئے اس نے مجھے کیا کہا ہے زنا کی تحمت اس نے میرے اوپر لگائی ہے خاضی خامن کو طلب کرے گا بھئی تم نے اس پر کیا کی ہے زنا کی تحمت لگائی ہے چار گوا لے کر آؤ زنا کی چار گوا لے آیا پھر تو مسئلہ ٹھیک ہے بھئی عورت تو کیا کیا جائے جائے گا جے رجم کیا جائے گا لیکن اگر وہ چار گوا نہیں لائے تو پھر آپ قسم کھائے گا قسم کے ساتھ وہ گواہی دے گا خامن کیا کرے گا قسم کے ساتھ یہ گواہی ہے پانچ گواہی دیں گا کتنی دے گا پانچ گواہیاں قسموں کے ساتھ پہلی گواہی کیا دے گا کہ قسم کھا کر کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اس عورت پر جو زنا کا الزام لگایا ہے اس میں سچا ہوں پھر کہے گا پھر کہے گا چار منطبہ یوں کہے گا اور پانچ دفعہ کہے گا کہ اگر میں اس قسم کے اندر اس الزام کے اندر جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت دو اور عورت بھی چار قسمیں کھائے گی کہ قسم کھا کر گواہی دے گی کہ یہ شخص کیا ہے اس نے مجھ پر جو الزام لگایا ہے اس میں وہ جھوٹا ہے اور اگر یہ آخری پانچ بھی میں کہے گی اگر یہ شخص اچھا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو بھئی سمجھ میں آیا تو غضب ہو تو یہ بھی ادائے شہادت ہے سمجھ میں آیا ہشہدو کے لفظ کے ساتھ کہتے ہیں گواہی دیتا ہوں کے لفظوں کے ساتھ کہتے ہیں تو آپ ایک شخص جو محدود فی القضب ہے وہ لعان ان کے درمیان نہیں ہو سکتا اس نے اگر اپنی بیوے پر کیا کیا بھئی ازدام لگا دیا کہ جو اس کا زنا کا تو آپ گوان کہیں گے گوان نہیں لاسکا تو اس پر حد قضق پھر جاری کر دی جائے گی اب یہ نہیں کہا جائے گا لحان کر لو آپس میں لحان ہاں جب لحان آپس میں کر لیتے ہیں میاں بیوی تو اس کے وقت خاضر ان میں جدائی کا حکم کروا دیتا ہے بھئی دوروں کے درمیان کیا ہو جاتی ہے جدائی ہو جاتی ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہذا اب وہ خامن ایک شاہ وہ محدود فی القضب ہے اس نے بیوی پر الزام لگایا قاضی کے پاس گئی چلی بیوی قاضی نے کہا لاؤ بھئی زنا کے چھار گواہ لے کر آو کہتا ہے میرے پاس تو گواہ نہیں ہے اب کیا سورت تھی لیان کروانا چاہیئے تھا لیکن یہاں لیان نہیں کروائے جائے گا کیوں کیونکہ خامن کی تو شہادت ہی قبول ہے نہیں اور لیان تو نام ہی کس چیز کا ہے شہادتوں کا نام ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی لہذا اب وہ لیان نہیں ہوگا وَلَا حَادَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ لِعَانُ اور اسی وجہ سے ان میں وَلِعَان بھی واجب نہیں لئنہ ذالک اداو شہادت اس لئے کہ وہ اداع شہادت ہے ولا اداع مال فسکی اور کوئی اداع نہیں کس کے ساتھ ہے فسک کے ساتھ چلیم وَلَا حَادَكُ الْمَرَاقُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَضِيقَةِ الْقَلَامُ